جاسر بھئی آپ نے کہا کہ یار میں پوری انڈسٹری میں سب منافق ہیں یہ انٹرویو میں آپ نے کہا منافق ہیں کوئی بھی سٹریٹ فورڈ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ موہ پہ کچھ ہے اس پہ کچھ ہے کیونکہ جب وہ بات ہوئی تھی نا ارتوگرال والی ایک کانٹوورسی ہوئی تھی جی جی آپ نے کہا تھا تلکیس درام میں نہیں ہے میری سٹیٹمنٹ تھی اس پہ کوئی کانٹوورسی میں نے تو نہیں بنایا باقیوں نے بنا دیا تو میرا اس وقت بڑا کلیر سٹانس تھا کہ پاکستان میں پہلی بہت چھوٹی سی انڈسٹری ہے بہت کم ابھی جیسے آپ ایک شو کر رہے ہو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شو ہے ابھی اس شو میں چار پیسے بھی آپ کمارے ہو چاہدہ ہی کمارے ہو لیکن چاڑے چار پیسے اب کوئی باہر سے ایک ایک ایکٹر آجائے اور یہ شو پکڑ لے صحیح ہے بہت ہٹے گی میری اور نہ صرف ہٹے گی آپ ہٹیں گے آپ کا رزق بھی چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا ختم پھر آپ کوئی اور کسی اور چھوٹے شو پہ چلے جائیں گے ٹائپ سین ہو جائے گا تو بیسکلی کیا ہے آپ کے ملک کا پیسہ بھی باہر جا رہا ہے اور آپ کو کام بھی نہیں مل رہا میرا صرف یہ تھا کہ اگر تابش حاشمی کی جگہ کوئی اور ہوسٹ آتا ہے باہر سے تو تابش حاشمی کو بھی باہر کے ہوسٹ بننا چاہیے وہاں پہ چانس ملنا چاہیے تو وہ سب مجھے پوری انڈسٹری کی خواتین نے کال کی یہ تو اچھا لگا ہو تم نے بہت صحیح بات کیا مگر کسی نے بھی سامنے نہیں کہا کہ تم نے بہت صحیح بات کیا تو یاسی بھائی لیٹس اڈریس دی اقبال انداروں مشہور اقبال اقبال کا کوئی شعر سنائے اقبال کا کوئی شعر نہیں تیرہ نشے مند قصر سلطانی کے گمبت پر شاہی ہے بسیرہ کر پاڑوں کی چٹانوں پر یہ تو اقبال کا وہ شعر ہے خودی والا اور یہ جو ہم سب کو آتے ہیں مگر میں باقی میں کرنا چاہ رہا ہوں اقبال the movie جاوید اقبال the movie ایک آئیکونک movie آسر بھائی پوری دنیا نے ریکنگائز کی آپ کا کام مووی سب کچھ ریکنگائز ہو چکا ہے چاہید آپ کو اب یہ وہ بھی نہ ہو سیڈنس کے میرے ملک میں ہوگی مگر ریکنگیشن کی آپ کو بھوک نہ ہوگی نہیں مجھے نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ میں جس دن لاہور کراچی پریمیر سے نکلا تھا تو میں اگلے دن صبح لاہور کے لیے جا رہا تھا پریمیر کے لیے ائرپورٹ کے راستے میں مجھے فون آئے کہ بین ہو گئی ہے تو واپس چلے جائیں تو اس وقت جو مجھے دکھ ہوا تھا پھر دوبارہ اس لیول کا دکھ نہیں ہوا لیول کا دکھ ہو نہیں پا رہا میں انشاءاللہ اللہ کرنہ آؤ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جوئی لینڈ بھی ابھی ریلیز ہوئی کارٹ پیٹ کے ریلیز ہو گئی ہو گئی ریلیز جاوید اقبال تو ایک بائیو پک تھی اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ ریلیز نہیں کر پا رہے ہم نے تو اس بچپنز میں جانتا ہوں کہ وہ میں نے خبر پڑھی تھی جب وہ اخبار میں آئی تھی میرے پاس اس کی وہ ہیں وہ تصویریں بھی اخبار میں آئی تھی بچوں کی جوتوں کی اور کپڑوں کی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لاہور میں جنگ کا ہی دفتر تھا جہاں پہ آکے اس نے سرنڈر کیا تھا یہ سب مجھے میری میموریز میں لیکن وہ قصہ تو اخباروں میں تھا خبروں میں تھا جب فلم منی اس کے اوپر تو بین ہو گئی تو کوئی خاص وجہ تو رہی ہوگی اس فلم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسے بین کیا جائے سوائے اس ٹاپک کے آئی تنک گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی یہ بات کھل کے پوری دنیا کو کہ کیا ہوا تھا چائل ابیوز پاکستان میں ہوتا ہے یا لوگ مرتے ہیں یا چھپانے کی کیا ریزن ہے جاوید اکبال ایک فلم ہے اور فلم تو ہے ہی آپ سینسر میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو لائسنس ملتا ہے اس عمر کے بچے دیکھ سکتے ہیں اس عمر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ تو کہتے ہیں جی کاٹ دو بیپ لگا دو اب بیپ جب لگ جاتی ہے تو انسان کو زیادہ سمجھ آنے لگتی ہے کچھ ہے یہاں پر یہ بلر والا چکر ہے یہ خراب ہے وہ یاد ہے بچپن میں عمر شریف صاحب کے ڈراموں میں وہ ایک میت تھی کہ ململ کا دوپٹہ بلر والے ایمیج پہ دیکھو تو ایمیج صحیح نظر آجاتا ہے کتنے ململ کے دوپٹے میں نے کہا ہے